میرے عزیز دوستو اور مزرگو اب تو حد یہ ہو گئی حد یہ ہو گئی کہ پہلی جنوری کے دن مسلمان بچیاں لڑکیاں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جو جرنلس تھے ان کی فوٹو لگا کر ان کا حراج کیا گیا ان کی فوٹو لگا کر یہ تمام کے تمام مسلم لڑکیاں ایک سے ایک خابل پڑی لکھی ہیں شریفیں نیک ہیں سوم و سلات کے بھی پابند ہیں مگر جب وہ صبح جنوری کی پہلی تاریخ کو اٹھ کر دیکھتی ہیں تو پورے سوشل میڈیا پر یہ تمام مسلم محلاؤں کی فوٹو لگا کر کہا گیا یہ لو اس کو خریدو یا بکنے کے لئے تیار ہے بتاؤ ظالموں کیا اسی لئے سروجنی نائیڈو نے اس ملک کی آزادی میں سہ لیا تھا کہ مسلم لڑکیوں کی تم تصاویر لگا کر ان کی بولی لگاؤ گے ان کی خریدی کی بولی لگاؤ گے کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے کسی کی بیوی نہیں ہے کسی کی ماں نہیں ہے ارے حد تو یہ ہو گئی حد تو یہ ہو گئی کہ وہ جو بدائیون کا بچہ جو جینیو سے غیب ہو گیا اس کی پیسٹ سال کی ماں کی فوٹو لگا کر بھی یہ ظالم بول رہے ہیں اس کو بیشنے تیار قدیدو نجیب کی ماں کی تصویر لگائی گئی نریندر موڈی تم جھوٹ بولتے ہو تم مسلم محلاؤں کے دشمن نہ ہو دوست نہیں ہو تم اگر آپ دوست ہیں موڈی جی تو بولیے اس پر آپ کا منسٹر بولا نہیں میرا پدھان منتری بولنا چاہیے نجیب کی ماں پینسٹ سال کی آپ نے تو ٹرپل تل لاکھ پہ بڑا بولا تھا میری مسلم بہنیں میری مسلم بہنیں اب کہاں گئی وہ محبت بتاوا مجھے یقین ہے کہ شام کے چھے بجے سے جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اسد الدین اویسی کی ایک تخریر کے جملے کو پکڑ کے بولیں گے آپ نے بھارت کے پدان منتری کو دشمن کہا یہ پورے کے پورے پپا جی کے بیٹے ہیں بعض اس میں بہت اچھے بھی ہیں مگر ایک کوئی پکڑیں گے دیکھنا آپ میں بولا اس لیے کہ تم چلانا یہ بات بتاؤ کہ نرندر موڈی نے نہیں کہا تھا ٹرپل تل لاکھ میں بھائیو بہنو مسلم مہیلاؤں کے لیے کر رہے ہیں کہا تھا نا نہیں کہا تھا کہا تھا کہ مسلم ہماری بہنیں پریشان ہیں بڑی محبت ہو گئی آپ کو بولے نہیں مہیلاؤں کو ایسا بول دیتے تین بار آپ کو معلوم ہی نہیں اب آپ محبت کہاں گئی بچیوں کا ہر راج ہو رہا ہے آپ کو معلوم اتر پردیش میں ایک مسلم مہیلہ بچی ہے پائلٹ ہے پائلٹ پلین چلاتی ہے اس کی فوٹو ڈال کر کہا گیا اس کو خریدو کہ بھارت کے پدان منتری کب بولیں گے کب بولیں گے بھارت کے پدان منتری کیا تم مسلمانوں کے بچیوں کے پدان منتری نہیں ہو ایک لفظ تو بول سکتے تھے کہ جس کسی نے بھی اس طرح کی حرکت کی نرندر موڈی اس کو پکر کر جیل میں ڈالے گا مگر بولتے نہیں ہے کچھ بھی بولتے نہیں ہے کچھ بھی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ بات منلس جب کہتی ہے تو سب کو تکلیف پہنچ جاتی ہے اب اس میں بتائیے اس میں بھڑکا واشن کیا ہے اب کل سے آپ دیکھیں گے بلکہ آج سے شام کے سات بجے سے بی جے پی کے آئی ٹی سیل جو بیچارے ایک ٹویک پر دو روپیے میرے نام کی خیرات ان کو ملتی ہے اب بنائیں گے اویسی نے یہ کہا اویس میں بھارت کے پدان منتری کو کہا ہوں مجھے سمویدان میں اختیار ہے تم کو چمچا گری کرنا ہے کرو میری بچیوں کی میری بیٹیوں کی عزت نہیں ہے اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے وہ میری بیٹی نہیں ہوگی مگر بیری بیٹی اور بہن کی طرح تو ہے کہ ہماری عزت نہیں ہے کہ ہماری بچیوں کی فوٹو ڈال کر ان کی بولی لگائی جائے گی یہ بھارت میں ہو رہا ہے میرے عزیز دوستو پہلی مرتبہ نہیں دوسری مرتبہ وہ جو مسلم مہیلہ پائلٹ ہے مسلمان ہے یو پی کی ہے اس سے پہلے بھی اس سے عرکت کی گئی پولیس میں کمپلین دیا مگر یو پی کی پولیس نے کچھ ایکشن نہیں لیا اگر وہی بابا یوگی جتنات کے بارے میں کوئی فیس بک لکھ دے اگر امید شاہ کے بارے میں کوئی لکھ دے موڈی کے بارے میں کوئی لکھ دے تو پولیس پانچ کر اس کو جیل کو پہنچا دے گی یہی تو میری لڑائی ہے اگر موڈی کی عزت ہے تو مسلم بینوں کی بھی عزت ہے اگر یوگی جتنات کی بھی عزت ہے تو میری بینوں کی اس سے زیادہ عزت ہے اگر امید شاہ کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے بھارت کے سمیدان میں سب برابر ہیں تمہاری عزت بڑھ کے میری عزت کم نہیں ہے عزت سب کی برابر ہے یہ لائی عزت کی ہے عظمت کی آپ کو ساتھ دینا ہے مندلس کا کہ اترا کھنڈ میں درم سنسد کے نام پر مسلمانوں کو قتل عام کی دھمکی دے رہے تو کیا میرے دل میں قوف نہیں پیدا ہوگا درم سنسد کر کر بھارت کے مسلمانوں کو مینمار کے روہنگیا مسلمانوں کی طرح ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے کیا اس میں ڈگنیٹی ہے رائی پور میں دھرم سنسد ہوتا ہے کانگریس کی سرکار ہے وہاں پر کوئی کہتا ہے کہ انسانیت کو بچانا ہے تو مسلمانوں کو صفحہ سی سے مٹا دو بتاؤ یہ کونسی ڈگنیٹی ہے یہ کونسا خوف دور کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے اور کسی کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا یہ تمام کے تمام لوگ بکواس کے بکواس بکتے رہے اختیار اتراکن میں بی جے پی کے پاس اختیار رائی پور میں کانگریس کے پاس اور سب آ کر بولتے بی جے پی بولتی ہے موڈی بولتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کانگریس کہتی ہے کہ ہم نہروین ایڈیالوجی کو ماننے والے ارے تم کس کو مانتے ہو یہ تو بتاؤ ہم کو تم نہ نہ نہرو کو مانتے تم نہ سمویدھان کو مانتے تم نہ مجاہدین آزادی کے وارث ہو بلکہ تم تو اس مذہب میں نفرت کو پھیلا رہے ہو تم تو اس ملک میں بھارت کے مسلمانوں کو ایسا بڑا ڈراؤنی خواب دکھا رہے ہو کہ ان کی وجہ سے بھارت کو خطرہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو اتراکن میں ہوئی کتنی پارٹیوں نے احتجاج کیا کیا کانگریس نے احتجاج کیا اتراکن میں کیا سماجوادی پارٹی کے لوگ اپنی لالتو اپی پہن کر نکل کر آئے کیا رائی پور میں کانگریس کی حکومت نے اس طرح کا فنکشن کروایا خود حکومت نے کروایا جس میں بارتمام باتیں کی جا رہی اور جب مندلس یہ بات اٹھاتی ہے تو سب کے سب کہتی ہیں کہ دیکھو اویسی بھڑکاؤ باشن دیتا ہے اویسی جذبات میں لاتا ہے یاد رکھو اگر میں زندہ ہوں تو زندگی کا ثبوت دوں گا میں مردہ نہیں ہوں نہ مردہ ہونے دوں گا کسی کو اگر سچائی کو بیان کرنا بھڑکاؤ باشن ہے تو تیار ہو جاؤ اللہ جب تک زندہ رکھے گا سچائی کو بیان کروں گا اگر ظالم کو ظالم کہنا بھڑکاؤ باشن ہے تو تیار ہو جاؤ اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھے گا ہم کبھی ظالم سے کامپرمائز نہیں کریں گے اسے پنجاز مائی کریں گے اگر کوئی کہے گا کہ غریب مظلوموں کا ساتھ دینا چاہے مسلمان ہو ہندو ہو دلیت ہو اس کا ساتھ دینا بھڑکاؤ باشن ہے تو زندگی بھر ان غریب ہندو مسلمان ہو دلیتوں کی بات ہم کرتے رہیں گے اگر سمویدھان کو بچانا بھڑکاؤ باشن ہے تو ہم یہ بھڑکاؤ باشن بولتے رہیں گے ایک قوم کو ایک کمیونٹی کو صفحہستی سے مٹانے کی بات اترا کن میں بی جے پی کی سرکار کے ناک کے نیچے کی جاتی ہے اور آپ تک ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا مجھے کہنے دیجئے آج بھارت کے کسی کونے میں اگر ایک مسلمان کی شادی کی بارات میں اگر چھوٹے بچے کا کوئی تفنچہ نکال کر خالی ناشت آئے تو صبح تک پولیس اس کو جیل میں پہنچا دیتی ہے اگر شادی کی بارات میں مگر یہاں پر کھولے عام بولا جا رہا ہے ان کو مٹا دو ان کو ختل کر دو نہ نرندر موڈی ہوش میں آتی ہے ایکسرسائز تو بہت کر رہے ہیں موڈی جی آج کل اچھی باتیں ہم بھی کرتے ہیں مگر ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں مگر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ کون سے اکھاڑے کی ہیں یہ لوگ جو بھارت کے سمویدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو بی جے پی کھولی چھوٹ دے کر پورے ملک میں زہر پھیلانے کا کام کر رہی ہے